بات جو کہا دانے کو نہ تھا کوئی میں جو دھابے رکابے توسن کو حسین تک کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو سکینہ جھاڑ رہی تھی ابہ کی دامت کو نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن میں کیا تھا سوار بھائی ایزار مدرم ازا نالا میں مطلعے کربلائی میرانیس آلاللہ علمتہ موقعیبن اس وقت کی اقاسی کرتا ہے کہ جس وقت حسین میدانے کربلائی میں یہ کتنہ تھے اور حسین کو کوئی سوار کرنے والا نہ حسین جس وقت اپنے اس راہوار کے پاس پہنچے تاہینی جانب دیکھا بائی جانب دیکھا کوئی نظر نہ آیا شاید حسین اب باس کو یاد کر رہے تھے شاید حسین اقبر کیا کر رہے تھے شاید حسین آسین کو یاد کر رہے تھے ایک مرتبہ حسین کی یہ مظلومی حسین کی یہ مجبوری ایک دکھیاری بہن درے خیمہ سے کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی آگر میرے ماجین حسین مغمول ہونے ضرورت نہیں ہے کیا ہوا پاس نہیں ہے اکبر نہیں ہے حسین نے یہ زینب ہے آج زینب میں سوار کرنے کی حسین آر مغمول کربلا یہ جو سواری ہے جسے ذنجلال کہا جگہ ہے بڑی وفادار سواری ہے کربلا میں رسول کا کھلمہ پرنے والے مسلمان جانور سے بہتر تھے کہ رسول کے نوازے پر رہنے کیا لیکن یہ جانور کتنا وفادار اور کتنا سمجھدار تھا آپ کو ناظر کریں ایک واقعہ ذرا پیچھے لے چلتا ہوں آپ کو ذنجلال رسول اللہ کی سواری تھی یہ رسول اللہ کی سواری تھی ذنجلال اپنی پشت پہ کسی آؤ تو کبھی سوار نہیں ہونے دیتا مگر تاریخ کہتی ہے کہ حسین چھوٹے تھے حسین کا بچپن کا عالم تھا حسین جب اس سواری کے قریب پہنچتے تھے یہ ذنجلال اپنے بھڑنوں پر ٹیک کر زمین پر بیٹھ جاتا تھا حسین اس کی پشت پہ سوار ہو جاتے تھے رسول کے بعد اگر ذنجلال نے کسی کو اپنے پشت پہ سوار کیا ہے تو حسین لے آتی ہے آزادارو یہ منظر آپ کے ذہن میں ہے نا کہ حسین جب بچپن میں تھے تو حسین کے لیے اس ذنجلال اپنے گھڑنے کو ٹیک دیا سوار کرنے کے لیے یہ منظر ذہن میں رہے اب حسین خائمے سے نکل لے ہیں حسین سوار ہو گئے یہ پرتبہ ذنجلال کو ایڑ لگائی لیکن جب ذنجلال آگے نہیں پڑھا ذنجلال نے چھک کر قدموں کی طرف اشارہ کیا حسین نے جو دیکھا چار سال کی بیٹی سکینہ وہ ذنجلال کے قدموں سے لکھتی ہوئی ایک پریاد کر رہی ہے میرے بابا کے گھوڑے اس سے پہلے جو ابھی مقتل کو گیا واپس رہایا بھئیہ اگبر گئے واپس رہا ہے بھئیہ قاسم گئے واپس رہا ہے چچا عباس گئے واپس رہا ہے اے میرے بابا کے گھوڑے میں پریاد کرتی ہوں میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا حسین نے سکینہ کو دیکھا ایک مرتبہ اس پر کر سکینہ کو سینے سے لگایا سکینہ فرماتی ہے مید آئے دی جو آپ کی بھوڑ پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا حضردارو حسین تسلی دیتے ہیں حسین سمجھاتے ہیں میر علی صلی اللہ مقامہوں نے اس مرسی کی منظر کشی کی ہے فرمایا نکھتی نہیں سیدانیہ باہر سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر کہنے لگی سوائیں گے کہاں پھر لی ازغر شہنے گا بس زن نہ کرو صدقے میں تم پر رات آئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی ازغربی میرے ساتھ محیس ہوئیں گے بی بی حضردارو حسین جدہ ہوئے سکینہ پس آخری منظر حضردارو کلے کے لطاقت نہیں ہے حسین جدہ ہوئے یہ بفادار سواری حسین کو لے کے مرکم مرد بیدان کربالا میں پوچی حسین جب زخموں سے چور ہو کر حسین جب زمین کربالا پر آنے لگے جب سیدہ کلال خشتے زلجنہ پر لہرانے لگا دائنی جانب سے جب حسین کے اوپر نائزہ لگا حسین بائی جانب چھوکے جب بائی جانب حسین کے خشت پر نائزہ لگا حسین دائنی جانب چھوکے ایک ماتبہ جب زلجنہ نے یہ دیکھ لیا کہ اب میرا سوار میری خشت پر نہیں سمر پائے گا میں نے جنیا کہا تھا یہ وہ سواری ہے جو حسین کے لیے پچھوکے میں جھوکر حسین کو اپنی پشت پر سوار کیا تھا اب یہ کربالا سالے سکھ ہجری ستامن سال کا صحیف حسین جب زلجنہ کی پشت سے گرتے لگا ایک مرتبہ ہی زباہ افہدار جانور نے جب یہ محسوس کر لیا اب میرا سوار پشت پر سوار نہیں پائے گا ایک مرتبہ خوٹنوں کو ٹیک دیا آقا آہستہ سے زمین پر تشریف لے آئیے آزادارو سن دیجئے اب دو جملہ میں اس کی وفاداری جب حسین زمین کربالا پر آگئے ایک مرتبہ زلجنہ مصطریب ہے پریشان ہے تو کس طریقے سے اپنے سوار کو ان ظالموں سے بچائے تاریخ کہتی ہے کہ چودہ یا اٹھارہ ظالموں کو زلجنہ نے اپنے گوڑے اپنے ٹاپوں سے مقتل میں فننار کیا جب زلجنہ نے یہ دیکھا جملہ سنیے گا آزادارو اس کی وفاداری کا تاریخ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ زلجنہ کچھ دیر تک ایسے حفاظت کرتا رہا اپنے سوار کی حفاظت کرتا رہا تاریخ نے یہاں تک لکھا ہے کہ زلجنہ ظالموں کو دوڑاتا اور کس دور تک لے جاتا تھا جب وہاں جا کر تھوڑی دیر کے لیے امان پیدا آکے حسین کا تواف کرنے لگتا اور یہاں تک لکھا ہے مقاتل نے کہ زلجنہ نے اپنی لجان کو اپنے جاتوں سے پکڑا حسین کے ہاتھوں پر رکھا آکا کسی طریقے ساتھ اپنی خوشت پر سوار ہو جائیے میں آپ کو خیمے تک پہنچا دوں لیکن جب زلجنہ نے یہ دیکھا کہ اپنے سوار میں اتنی طاقت نہیں ہے ایک بردبہ زلجنہ نے آخری کھان کیا اپنی پیشانی کو انہوں نے حسین سے رہ گیر کیا دورتا ہوا خیمے کی طرف چلا ترے خائمہ پر پہنچا ترے خائمہ پر جیسے ہی گھوٹھا ایک مطلب تمان دی بیاں نکر پڑی تمان دی بیاں پر یاد کرنے لگی ایک چار سال کی چھوٹی سی بچی برامر ہوئی زلجنہ سے قدموں سے لپڑ کر ایک فکرہ کہتی ہے یہاں مرکبو ابھی ہم سوکے ابھی اور خوتے رات شانہ تیر میں نے تھا بھا کے گھوڑے بس مجھے اتنا بتاتے چند میرے بابا کو سبا کیا